بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بعد حمد و صلاة میں سمیم قلب سے محترم زفر عباس جعفری بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس میلاد کے سٹیج پر تمام مسالک تمام مقاتب اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جمع کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے جب اپنی ذات کا تعرف کرایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور جب اپنے محبوب کا تعرف کرایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے رب کا مانا ہے پالنے والا جسے اس نے خلق فرمایا ہے اسے وہی پالتا ہے اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں تو جہاں جہاں اللہ کی مخلوقات آباد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پال رہا ہے اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں جہاں جہاں اس کی ربوبیت پائی جاتی ہے وہاں تاجدارِ کائنات کی رحمت پائی جاتی ہے یہ ساری کائنات چاہے وہ عرشی ہو یا فرشی وہ اٹھارہ ہزار عالمین میں ہو جسے بھی اللہ کی رحمت درکار ہے اسے ذاتِ مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے کیونکہ اللہ نے اگر اپنی رحمت کسی کو بنایا ہے تو وہ رحمت ذاتِ مصطفیٰ ہے اور یہ میں نہیں کہتا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں نے محبوبِ مُکرم کو تاجدارِ کائنات کو اپنے نبی اپنے پیغمبر کو اپنے رسولِ آزم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا رحمت کا تقاضہ کیا ہوتا ہے رحمت کا تقاضہ پیار ہے شفقت ہے محبت ہے دلگیری ہے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہے لوگوں کے کام آنا ان کے دکھ اور درد کو بانٹنا ان کے غم میں کمی لے کر آنا اور ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا یہ رحمت کا تقاضہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو تاجدارِ کائنات کی ذاتِ اقدس کو رحمت سمجھتے ہیں جب وہ زحمت کی بات کریں جب وہ نفرت کی بات کریں جب وہ توڑ کی بات کریں تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا نہ یہ محبوبِ کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں نہ ایک مسلمان کو یہ سوٹ کرتا ہے پچھلے دنوں آج سے کوئی چار چھے دن پہلے ٹویٹر کے اوپر ایک ہیش ٹیک سٹینڈ کر رہا تھا جنگو والے نبی سٹیج پر جو معزز علماء کرام موجود ہیں دیگر مقاتب اور مسالک اور مذاہب کے پیروکار موجود ہیں میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرینڈ کر رہا ہے جنگو والے نبی میں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ جو محبوبِ کریم علیہ السلام کا تعرف جنگو والے نبی کی حیثیت سے کرایا جا رہا ہے محبوبِ کریم علیہ السلام کی ذات کا نہ یہ انوان ہے نہ محبوبِ کریم علیہ السلام کا یہ ذات کا پرسپشن ہے جواب میں انہوں نے کہا کہ رسول الملاحم محبوبِ کریم علیہ السلام کی صفت نہیں میں نے کہا بے شک رسول الملاحم محبوبِ کریم علیہ السلام کی صفات میں ایک صفت ہے لیکن یہ ذات کا انوان نہیں اللہ نے محبوب کا تعرف رحمت للعالمین کی حیثیت سے کرایا ہے اگر اس طرح آپ آئیں کہ یہ محبوبِ کریم علیہ السلام کی صفت ہے اور اس صفت کو ہم ذات کا انوان بنا دیں گے تو پھر آئیے القحار اللہ کی صفت ہے الجبار اللہ کی صفت ہے تو پھر کہیں جبر والا خدا پھر کہیں کہر و غزب والا خدا کوئی بھی فرق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کی خیرت اور حمیت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انوان کہر والا اور جبر والا بنا کر پیش کرے وہ جب اللہ کا تعرف کراتے ہیں تو کہتے ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ رب العالمین ہے وہ رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے گویا جب عالمین کی بات ہوتی ہے تو اس کے ماننے والوں کو بھی وہ پال رہا ہے دشمنوں کو بھی پال رہا ہے منکروں کو بھی پال رہا ہے جو غدار ہے انہیں بھی پال رہا ہے اس کی ربوبیت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے تو ذات کا انوان جنگو والا نبی چودہ سو سال میں کسی نے محبوب کریم علیہ السلام کا تعرف اس حیثیت سے نہیں کرایا جب بھی آپ کی ذات کا تعرف کرایا وہ رحمت کے ساتھ کرایا میں بارے دیگر زفر عباد بھائی کو جی ڈی سی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کا انوان ہے نبی رحمت اس نبی رحمت کی تعلیمات کو اگر عملی جامع کوئی پہناتا ہے اور پروف کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے عملی طور پر تو وہ یہ پلیٹ فارم ہے جس پر ہم موجود ہیں کچھ عرصے پہلے ہماری زفر بھائی سے بڑی طویل ملاقات ہوئی وہ فرما رہے تھے کہ تحریک منحاج القرآن کے سٹیج پر جو عالمی ملاد کانفرنس منار پاکستان پر ہوتی ہے تمام مقاتب تمام مذاہب اور تمام مسالک کے سرکردہ علماء اس سٹیج پر موجود ہوتے ہیں کراچی کی ملاد کانفرنس میں ایک طرف کرسٹن کمیونٹی ہمارے سکھ بھائی ہندو کمیونٹی کے بھائی اور دوسری طرف مسلمان جو مختلف مسالک اور مقاتب کے لوگ تھے موجود تھے بعض لوگوں نے اعتراض کیا حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ نبی رحمت کی ذات کا تقاضہ ہے کہ جس طرح ساری کائنات ان کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں منحاج القرآن کے سٹیج سے بھی یہ تمام کے تمام مذاہب فیضیاب ہوں اور آج وہ عملی نمونہ پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا اس سال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے امید کرتا ہوں یہ محبتوں کے سلسلے یہ پیار اور مودت کے سلسلے اسی طرح جاری اور ساری رہیں گے یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا یہ انسانیت کے خدمت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے زفر بھائی کو ان کی پوری ٹیم کو اور ڈیڈیسی کو اس کا عجر عطا فرمائے جو وحدت کا کام کر رہے ہیں اتحاد کا کام کر رہے ہیں اور ملاب کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی کوشش کاوش ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت شکریہ مفتی صاحب embora دوسرا میں ٹھیک